بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین نور مقدم کیس کے حوالے سے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے کیونکہ پولیس نے جو گھر کا مالی تھا اس کو گرفتار کر لیا ہے اب گرفتار کرنے کے بعد اس مالی نے پولیس کو کیا بیان دیا بہت اہم بیان سامنے آ گیا ہے کیونکہ میں اپنے وی لاغز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گرفتار ملزمان ہیں جن میں سے ایک کا نام جو مرکزی ملزم ہے ظاہر زاکر جعفر اس کا والد زاکر جعفر اسمت آدم جی وہ جیل میں کس طرح رہ رہے ہیں کیسے ان کی رہائش پذیر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات رات گئے اسلامباد پولیس نے چھاپے مار کر چھے اہم بندوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ وہ بندے ہیں جن کو زاکر جعفر نے جب یہ وقوع ہوا تھا اس کے بعد فون کر کے کہا تھا کہ گھر میں کوئی ڈکیٹی ہو گئی ہے اور گھر میں بیٹے کی طبیعت خراب ہے اس کو ان افراد کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کے اوپر جو مرکزی ملزم ہے جو نور مقدم کا قاتل ہے جس نے اس ایتھرابی سینٹر کے ملازم کے اوپر چاکو کے وار سے حملہ کیا تھا اب یہاں پہ بہت زیادہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس کے پاس پسٹل تھا تو میں اپنے ناظرین کو آگاہ کر دوں کہ جو پسٹل تھا اس پسٹل میں گولی الٹی ڈالی گئی تھی جس وجہ سے وہ گولی چل نہ سکی لیکن بے دردی سے بہت ہی بہمانہ تشدد کرنے کے بعد نور مقدم کو اس درندہ سے شخص نے قتل کیا اور پھر جس طرح میں اپنے وی لوگ میں کالکے میں بتا چکا ہوں کہ جو مرکزی ملزم ہے جو قاتل ہے اس کا باپ ظاہری باتا ہے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس وقوع کو ڈکیٹی کا رنگ دینے کی کوشش کی اپنے وی لوگ میں اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ اس نے کن کن لوگوں کو فون کی ہے جو ان کے فیملی فرینڈز ہیں اور ان کو یہ سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ ڈکیٹی ہو گئی ہے اور اسمت آدم جی نے رات دس بچ کر پینتیس منٹ پر پولیس لین ہیڈکوارٹر میں بات کی اور چھے منٹ تک کسی سے بات کی بات کیا ہوئی ہے پولیس اس کا بھی سراغ لگا رہی ہے اور پولیس اس چیز کا بھی سراغ لگا رہی ہے کہ اسمت آدم جی نے فون کس کو کیا تھا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اسلام آدھ پولیس کے لیے کیونکہ سوشل میڈیا کی اوپر توفان برپا ہے ایک معصوم نننی کلی کو قتل کیا گیا ہے جس کو کوئی قصور نہیں تھا اور اس دردہ صرف قاتل نے صرف اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کا سر تن سے جدہ بھی کیا ہے اور قتل کرنے سے پہلے اس ظالم شخص نے نور مقدم کے ساتھ جنسی زیادتی کی اس کے جو جسم تھا اس کے اوپر تشدد کے نشانات واضح طور پر ہیں کیونکہ جو پنجاب فرانسک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ ہے اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کا بھی ثبوت ملیا ہے اب آتے ہیں جو گرفتار مالی ہے ولی جان جس کا نام بتایا جا رہا ہے اس نے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا کیونکہ جب یہ وقوع ہوا تھا تو یہ جو مالی ہے یہ اس گھر میں موجود تھا لیکن اس کے بعد یہ غائب تھا پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد جب اس سے تفتیش کی گئی کیونکہ ظاہری بات ہے چوبیس گھنٹے بعد ریمان کے لیے ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے تو جب اس مالی کو گرفتار کیا گیا اور جب پولیس نے جان محمد اس مالی کا نام ہے جان محمد سے جب پولیس نے تفتیش شروع کی تو اس نے یہ کہا کہ جو بی بی ہے اب نور مقدم کو اس جو مالی ہے اس نے بی بی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نے میرے سامنے کھڑکی سے چھلانگ لگائی تھی اور میرے سامنے وہ نیچے آئی ہے روتی رہی ہے چیخیں مارتی رہی ہے اس کے بعد جو ظالم قاتل ہے اس نے نور مقدم کو بالوں سے گسیٹا کمرے میں لے کے گیا اس پر تشدد کیا اور جو مالی ہے جان محمد اس نے اپنے ایک سو اکسٹ کے بیان میں یہ کہا ہے کہ جو نور مقدم تھی جو بی بی تھی ان کی چیخوں کی آوازیں میں سنتا رہا اب یہاں پہ ایک سب سے اہم بات ناظرین یہ ہے کہ ایک وہ مالی نہیں بلکہ وہ بورچی بھی وہاں پہ تھا وہ سیکیورٹی گارڈ بھی وہاں پہ تھا اگر ان جو یہ مالی ہے جس نے یہ بیان دیا کہ جو نور مقدم ہے اس کی چیخوں کی آواز میں سنتا رہا تو یہ لوگ اس کو بچانے کے لیے کیوں نہ گئے کیوں وہاں پہ یہ ظلم ہوتا رہا لیکن پولیس نے اس کا ایک سو اکسٹ کا بیان جو مالی تھا جان محمد اس کا لیا اس کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جو ڈیوٹی مجسٹریٹ تھی شہداد خان کے عدالت میں پیش کر کے اس ملزم یعنی اس مالی کو جوڈیشل رمانٹ پر اڈیالہ جیل بھی دیا اب ناظرین پولیس نے اس کا ایک سو اکسٹ کا بیان لکھ لیا لیکن رات کے ایک کسار پولیس نے اسلامباد کے پورش سیکٹرز میں چھاپا مار کر تھیراپی سینٹر کے جو مالک ہیں اس سمیجھ چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اب اس میں وہ گرفتار شخص بھی شامل ہے جس کا نام امجد ہے جس کا گذشتہ ہفتے پولیس نے بیان لیا تھا اور اس میں اس بیان میں اس امجد نے یہ کہا تھا کہ اس کے سامنے یعنی کہ جو وقوع اس نے دیکھا اس میں اس نے بتایا کہ تشدد ہوتا رہا جب میں گیا تو اس نے میرے اوپر یعنی کہ امجد کی اوپر بھی چھوری کا وار کیا اس کے بعد پولیس نے جو اقدام قتل کی دفعہ ہے وہ بھی لگائی ہے لیکن جو رات کے پولیس نے گرفتاریاں کی ہیں اس میں فیزیو تھراپی سینٹر کے مالک ڈاکٹر تائر سمیت ان کے چھے جو ملازم ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو آج جوٹی میں جو سٹیٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا ان کے رات کے جو بیانات تھے ایک سو اکسٹرٹ کے ویوبی لے لیے گئے ہیں اور جو امجد ہے اس کا بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس نے جو اپنا بیان دیا ہے زخمی ہونے کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ جب وہ کھڑکی سے کمرے میں داخل ہونے لگا جو مرکزی ملزم ہے جو ظالم درندہ قاتل ہے ظاہر زاکر جعفر وہ نور مقدم کو قتل کر چکا تھا اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے اور اس نے یعنی کہ جو امجد نے بیان دیا اس کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن خیر یہ ایک ظالم شخص نے اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں پانچ منٹ کی دوری پر تھانا کو سار ہے ایک جو ظلم کیا ہے یہ کیونکہ جو جرم ہے یا جو مجرم ہے وہ جتنا مرضی شاتیل جرم کبھی چھپتا نہیں ہے اسلام آباد پولیس نے بروقت کروائی کرتے ہوئے اس ملزم کو گرفتار کیا جو اس کے ڈین اے کی رپورٹ تھی موصول ہو چکی اس کے علاوہ فرانزک رپورٹ موصول ہو چکی جو ویڈیو کا ٹیسٹ تھا یعنی کہ جو یہ دیکھنا چاہا رہے تھے کہ واقعی ویڈیو میں یہی بندہ ہے وہ بھی ثابت ہو چکا اب جو اسلام آباد پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب اپنا جو چلان ہے اس کو کنکلین کی طرف لے کے جا رہے ہیں رات کو جو چھ ملازم جو فیزو تھراپی سینٹر کے مالکس میں چھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے بیانات بھی ریکارڈ کر لی گیا ہے آج ان کو ڈیوٹی منجسٹریٹ کی عدالت کے سامنے پیش کر کے ان کو جیل بھی دیا جائے گا لیکن اب اس کا چلان آئندہ ایک ہفتے کے دوران علاقہ منجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا جو پولیس حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمام زاویوں سے اس کیس کی تفتیش مکمل کر لی ہے اور ہمیں امید ہے یعنی کہ یہ پولیس جو چلان بنا رہی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ملزم کو سزائے موت ہوگی کیونکہ پہلے تین سو دو کی دفعہ تھی اب وہ دفعہ میں مزید ایڈ کر دی گئی ہیں تین سو چوبیس بھی لگ چکی ہے تین سو چھتر بھی لگ چکی ہے یعنی کہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کو قتل کرنا اور اس کو چھوڑانے کے لیے آنے والے لوگوں کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا یہ دفعات لگائی گئی ہیں اور پولیس بڑی پوریمید ہے کہ اس کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے گا اور یہ جو ٹیسٹ کیس ہے اس کو ایک مثال بنایا جائے گا اسلام آباد کی تاریخ میں تاکہ جو عام شہری ہیں ان کے دلوں سے یہ چیز نکلے کہ قانون صرف غریبوں کے لیے نہیں بلکہ امیروں کے لیے بھی اتنا ہی اٹریکٹ کرتا ہے جتنا امیروں پر یہ لاغو ہوتا ہے آج دیکھتے ہیں کہ جو رات گئے فیزیو تھراپی کے جو مالک ہیں اس میں جو چھے ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس ان کو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں یعنی کہ ڈیوٹی جج کے روبرو پیش کر رہی ان کو جوڈیشنل مرمان پر اڈیلا جیل بھی دیا جائے گا اور جو اسمت آدم جی اور مرکزی قاتل کے جو والد ہیں زاکر جعفر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے ان کی درخواست زمان اسلام آدھائی کورڈ میں موو کی جائے گی کیونکہ اس کیس میں اب تک اگر ہم جائیں تو جو دو ملازمین پہلے گرفتار ہوئے تھے پھر یہ مالی گرفتار ہو گیا تین یہ لوگ ہو گئے تین ماں بیٹا والد ہو گئے چھے اور رات کو جو چھے لوگ گرفتار ٹوٹل ابھی تک بارہ گرفتاریاں اس مقدمے میں ہو چکی ہیں اور میں نے جس طرح اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ نمرہ ہان نامی خاتون جو اس وقت پولیس کہتی ہے وہ کوئے کے وقت اس گھر کے باہر موجود تھی اس کو بھی شاملی تفتیش کر لیا گیا ہے اور ایک اور نوجوان کو بھی شاملی تفتیش کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کب تک اس کا چلان عدالت میں پیش کرتی ہے سپیڈی ٹرائل ہوگا اور اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اگلے پروگرام تکلی اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ